محمد علی محمد علی 19 اکتبر 1909 کو برے سال مشرقی بنگال ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد مابزیدہ الطاف علی چودری کلکتہ کے کولی سے تلیمی آفتہ تھے ڈاکا کے ایک ممتاز شخصیت تھے اور وہ ایک مقامی سیاستدان بھی تھے جنہوں نے مسلم لیگ کی مشرقی بنگال کے نائب صدر کے طور پر خدمات سرانجام دی تھی محمد علی بوگرا بوگرا میں پلے بڑے انہوں نے پہلی مقامی ہوسٹنگ ہاؤس سے تلیم حاصل کی اور پھر کلکتہ کے مقامی اسلامی مدرسے سے تلیم حاصل کی میٹرک کے بعد بوگرا کلکتہ انیورسٹی کے پریزیڈینسی کالج میں داخلہ نے لگئے جہاں انہوں نے 1930 میں سیاستیات میں بی اے کی ڈگری حاصل کی ان کی دو شادیاں ہوئیں ان کی پہلی بیوی بیگم حمیدہ محمد علی تھی جن سے ان کے دو بیٹے تھے بعد میں اس نے 1955 میں آلیہ سادی سے شادی کی ان کی دوسری شادی نے ملک میں خواتین کی تنظیموں کی طرف سے تداد ازدواج کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا سیاست میں ان کے داخلے سے پہلے بوگرا خاندان بنگالی سیاست اور مسلم لیک میں 1930 میں ایک پارٹی ورگر کے طور پر سرگرم نواب تھے انہوں نے 1937 میں مسلم لیک کے پلیٹ فارم پر بوگرا کے حلقے سے عام انتخابات میں حصہ لیا اور بنگال لیجسلیٹر ارسملی میں اپوزیشن میں پیٹھے 1938 میں وہ بوگرا زلہ کی چیئرمین کے طور پر منتخاب ہوئے جس پر انہوں نے 1942 تک خدمات سر انجام دیں انہوں نے 1943 تک حضب ایک دلاف میں خدمات سر انجام دیں جب مسلم لیک کو سیاسی حمایت حاصل ہو گئی اور انہیں اس وقت کے وزیراعالہ خواجہ نظام و دین کا پارلیمانی سیکٹری بنایا گیا 1946 میں انہیں حسین سروردی نے اپنی کابینہ میں شامل ہونے کو کہا اور پادس صحت مالیات اور مقامی حکومت کا وزراتی کلمت بنایا وزیر صحت کے طور پر انہوں نے ڈاکہ میڈیکل کالیج اور کتالیق میڈیکل کالیج کی بنیاد رکھی بگرا نے بریٹش انڈیا کے تقسیم کے ذریعے پاکستان بنانے کے مسلم لیک کے مطابق کی حمایت کی اور 1945 میں ہونے والے عام انتخابات میں 1948 میں ڈاکہ میں رہتے ہوئے انہوں نے گرنر جنرل محمد علی جنہ کا استقبال کیا ممجنہ طور پر پاکستان کے سرکاری زبان کے طور پر عوامی زبان کی تحریک کو خارج کرنے کے معاملے پر اختلاف کیا 1948 میں بگرا کو وزیراعظم یاکت علی خان نے کاہرہ میں پاکستانی سفارتی مشن کی ذربراہی کے لیے مملکت مصر میں پاکستان کا سفیر مقرر کرنے کے لیے کہا جسے بگرا نے مصرد کر دیا اس کی بجائے اس نے ہمسائے ملک برما میں سفارتی ذمہ داری کا انتخاب کیا اور 1948 میں رنگون میں اپنی اصنات پیش کی برما میں پاکستان کی سفیر بننے کے فورم بعد ان کا سیاسی فلسفہ ایک قدامت پسند ذہنیت کی اکاسی کرتا ہے 1948 میں انہوں نے پاکستان میں کمیونیس توسیح کی خدشات صاحب کیے جب انہوں نے ممیجنہ طور پر پاکستانی صحافیوں کو بتایا کہ اگر برمی حکومت کیومنیسٹوں کو دبانے میں کامیاد بھی ہو جاتی ہے تو ممکن ہے کہ وہ کیومنیسٹ کوششوں کا مرکز پاکستان منتقل کر دیں 1949 میں جب وہ کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمیشنر کے طور پر تائنات ہوئے تو وہ برما چھوڑ گئے جہاں انہوں نے 1952 تک سپارتی میشن کی سربراہی کی اس نے دنیا میں یوسی کیومنیزم کی روک تھام کے خلاف جنگ میں فرسٹ لائن اسٹیٹ کی پولیسی بنانے میں مدد کی 1952 میں اس نے سوویٹ یونین کے پھیلاؤں کے خلاف لڑنے والے خطے میں پاکستانی فوج کی واحد فوج کا خیال بھی پیش کیا حالکہ امریکی پولیسی سازوں کی طرف سے کسی خدرے کا تصور بھی نہیں کیا گیا تھا پاکستان کی حد سے زیادہ طریف کرنے کے لئے جانا جاتا تھا بائم بازو کا اسرور رسوخ پڑھنے لگا اور سوویٹ یونین کے لئے عوامی حمایت نظر آنے لگی پاکستانی مورخین نے انہیں بڑے پیمانے پر ذمہ داری کے ساتھ ان اصولی شخصیات میں سے ایک قرار دیا جس نے پاکستان کو سوویٹ یونین کے خلاف امیکہ کے اتحاد میں شامل کیا 1953 میں اقلیتی احمدیوں کے خلاف لاہور میں پرتشدد فسادات بہت امامل تھے جو اس وقت کے گورنر کے ذریعے وزیر آزم خواج نظام الدین کو برطف کرنے کا باعث بنے بوگرا کو مزید مشاورت کے لئے مکشنٹن ڈی سی وکراجی واپس بلائیا گیا لیکن گورنر جنرل غلام محمد نے انہیں نیا وزیر آزم اور پاکستان مسلم لیگ کا صدر مقرر کرنے کی کوشش کی جسے پارٹی نے قبول کر لیا تھا دباؤ کے تحت اس نے گورنر جنرل غلام محمد کی نئی تقرری کو قبول کر لیا لیکن وہ سیاستدان سے زیادہ ایک سفارتکار تھے جو عام لوگوں کے لئے ایک نامامول تھے ابتدائی طور پر انہوں نے نئی کبینہ کی تقرری تک خارجہ ہوا اور دفاع کی وفاقی وزارتیں اپنے پاس رکھیں حکومت زمالے کے بعد بوگرا نے 30 مئی 1954 کو فضل الحق کی متخب حکومت کو برطرف کر دیا اور ان پر گرداری کے الزمات لگائے انہوں نے اس وقت کے سیکٹری دفاع کندر مرزا کو گورنر کے طور پر مقرر کیا تھا لیکن یہ تقرری صرف چند ماہ ہی چل سکی ان کی تقرری کو امیکہ میں امیکہ پاکستان کی خارجہ پولیسی کی مصنفین کے نزدیک بوگرا کا امیکہ پر حد سے زیادہ انحصار اور اس کی ذاتی کیومنسٹ مخالف خیالات نے 1950 کی دہائی میں سوویٹ یونین کے ساتھ دو طرف تعلقات کو تباہ کر دیا اور پاکستان کی خارجہ پولیسی کو امیکہ کے حکم پر ڈال دیا ریاست حائے موطیدہ امیکہ کے دباؤں میں بوگرا نے بالاخر ہندوستان کے ساتھ مسئلہ کشمیر کو حل کرتے ہوئے ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کی پہل کی محمد علی بوگرا نے وزیراعظم نہرو کا خیر مقدم کیا جب انہوں نے کراچی کا سرکاری دورہ کیا وزیراعظم بوگرا نے جلد ہی نئی تہلی میں اس دورے کا بدلہ لیا وزیراعظم بوگرا نے وزیراعظم نہرو کے ساتھ کرم جوشی اور قریبی تعلقات کا لطف اٹھایا لیکن وزیراعظم بوگرا کو ملک کی بائیں بازو کی حمایت سے محروم جب فوجی طاقت کی زیادہ مساوت ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ تصفیہ کا زیادہ امکان ہوگا بوگرا فارمولا ایک سیاسی سمجھوتا تھا جو وزیراعظم بوگرا نے سات اکتوبر انیس سو تریپن کو دستور ساز اسمبلی کے سامنے پیش کیا تھا وزیراعظم کے سیکٹریٹ کا کنٹرول سمالے کے بعد بوگرا نے اعلان کیا کہ میں ساکش شہدہ آئین کا مسودہ تیار کرنا ان کا بنیادی حدف ہے اور چھے ماہ کے اندر اس نے ایک تجویز کا اعلان کیا جو آئینی رٹ کے مسودی کی طرف لے جاتا ہے اس فریق مک میں زیادہ موثر دو عوانی پارلیمنٹ کے قیام کی تجویز پیش کی گئی تھی جو قومی اسمبلی اور سینٹ پر مشتمل ہوں گی جس میں اس وقت کے پانچ صوبوں پنجاب خیبر پختوخام پلوچستان سندھ اور بنگال کی مساوی نمائند کی ہوگی متناسو بوگرا فریمورک کسی بھی پانچ صوبوں کے مستقل تسلط سے بچنے کیلئے چیک اینڈ بیلنس کو بھی بتاتا ہے جہاں ایک شرط رکھی گئی کہ اگر صدر چار صوبوں سے منتخب ہوتا ہے تو وزیر آزر مشریقی بنگال سے منتخب کیا جانا تھا اور اس کے برعکس صدر کا انتخاب دونے وانوں قومی اسمیلی اور سینٹ کے الیکٹرول کالج کے پھل واسطہ انتخابات سے پانچ سال کی مدد کیلئے ہونا تھا سپرنگ کورٹ آف پاکستان کو مزید طاقت اور ادارہ جاتی عدالتی ازادی دی جانی تھی جو اسلامی پادروں کی جگہ مستقل طور پر یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا کوئی قانون قرآن کی بنیادی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں بوگرا فارمولے کو لوگوں نے بے حد مقبول اور وسیع پیمانے پر پذیر آئی حاصل کی تھی جیسا کہ وزیراعظم نظام دین کی زیرے قیادت بنیادی حصولوں کی کمیٹی کی مخالفت کی گئی تھی کیونکہ اسے عوام میں زبردست جو شکروش کے طور پر دیکھا گیا تھا کیونکہ وہ اسے ایک ایسا منصوبہ سمجھتے تھے جو دونوں پروں کے درمیان خلیج کو پارٹ سکتا 1969 میں اس وقت کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ایوب خان نے 1998 میں صدر اسکندر مزا سے حکومت کا کنٹرول سمہانے کے بعد انہوں نے صفیح کی ذمہ داری چھوڑ دی بوگرا نے ایوب انتظامی میں شمولیت اختیار کی جب انہیں جیوریسٹ منظور قادر کی جگہ لے گئے جنہیں 8 جون 1962 کو ایک آئینی کمیشن کی سربراہی کے لئے مقرر کیا گیا تھا اپنی تقرری کے فوراً بعد اس نے چین کا دورہ کیا جہاں اس نے چینی قیادت کے ساتھ باتشیت شروع کی جس نے آخر کار شمال میں پاکستان کی آخری سردوں پر چین کے ساتھ تاریخی اور پرامل تصفیقی قیادت کی وزیر خارجہ کے طور پر انہوں نے مقرب نوات پولیسی کی رہنمائی کی لیکن 1965 میں چین بہار جن کے دوران مغربی اور امیہ کی حمایت کے بعد سوویڈ یونین کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششیں کی صدر ایوب خان کے ساتھ سوویڈ یونین کا دورہ کرنے کے بعد بوکرہ نے کہا ہمیشہ کیلئے دوست یا ہمیشہ کیلئے دشمن نام کی کوئی چیز نہیں تھی صرف قومی مفادات کو اہمیت دی جاتی ہے اس دوران ان کی صحت ایک سنگین مسئلہ بن گئی اور بیماری کی وجہ سے وہ کشمیر پر اجلاسے باہر ہو گئے لیکن ان کے نائب ظلفکار علی بھٹو نے 26 دسمبر 1912 کو امریکہ میں شرکت کی ڈاکہ بوگرہ کا انتقال 23 جنوری 1963 کو ڈاکہ میں ہوا یا صددان اجمن علی نے چوہدری کی تازیت کی اور اچانک موت پر گہرہ دکھ محسوس کیا